جناب احمد مجتبا محمد مجتبا رحیف دا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں گہر بار میں حضیر درود پاک کا تحفہ پشکرے پڑھے بابا زبلتنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نبی جی پاک پر درود پاک پڑھنے کے بعد ممبر نور پر تشریف فرما با وقار المعذب الہترام شورہ اعزام مددہ خان اسلام نے پیش نظر سامنے لسنت پر دم رہ کر سماد کرنے والے عزت ماب میری ماں اور بہنوں بالخصوص نقیب اجلاس نقیب عظم ہندوستان علی جناب قادیل نچم شمزی صاحب توتی نغمہ سرہ علی جناب حضرت اظہر رضا فول پوری صاحب علی جناب مددہ خرول انام جناب عبد الرحیم صاحب حافظ پر ویر شبنم صاحب شرفی اور دیر صنع خان مصطفی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ابھی مجھ سے پیش تر آپ دوامی حضرات میں بے شمار ناتو منقبت کی اشعار کو سمات کیا ہے تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں پھر اس کے بعد ایک سے ایک مددہ حضرات سے آپ سب کو ناتو منقبت کی اشعار سمات کرنی کریں زرادرات یہ محفل پاک جشنید ملاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے سجایا گیا ہے جس میں ہمادی اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب و تمام آنوین کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے آجوس نبی پاک کے لئے ہم اور آپ نے ان کی محفل کو سجا کر کے اپنا قیم کی وقت دیا اور ہم کیوں نہ کریں کیونکہ ہمارے آقا ایسے ہیں جن کے لئے ایک راتے نہیں کئی راتے قربان کر دی جائے تب بھی کم آج ہم اور آپ اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور جو نبی ہمیں ملا ہے وہ رب کا محبوب ہے دنیا میں کوئی انسان اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیرنا لیکن یہ رب کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب آتا کیا اور ان کی اتنی شانے ہیں ان کی اتنی کمال اور خوبیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو دنیا میں جلوہ کر فرمایا کہ اونچی اونچی ہستی والوں کو تو چھوڑ دیئے انبیاء اور مصل کو بھی اللہ نے ان سے رتوے میں کم رکم 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 اور کتنی آپ نے اپنے ماننے والوں کو رحمت کا پیغام سنایا اور آپ کے ماننے والوں نے کیسا اس پر عمل کیا آج دنیا مسلمانوں کو دہشتگرد کہتی ہے خیر وہ لا علم لیکن میرے نبی دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے پوری دنیا میں شانتی آجائے پوری دنیا سے دہشتگردی ختم ہو جائے اسلام دعایا ہے دہشتگردی فیلانے کے لیے نہیں بلکہ دہشتگردی کو ختم ختم کے لیے آیا ہے اسلام سب کے لیے رحمت کا پیغام دیتا ہے سب کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے سب کے لیے چین و سکون کا پیغام دیتا ہے اگر اسلام نہ آتا تو اسلام سے پہلے کیسی دہشتگردی ہو رہی تھی آپ نے سماعت کیا ہے کیسے کیسے جرائم تھے کیسے کیسے ظلم انسان ایک دوسرے پر کیا کرتے تھے یہ میرے نبی نیامت سے پہلے کا معاملہ ہے کتنا ظلم کیا لوگوں نے ایک انسان کے بارے میں میں کیا بتاؤ آپ کو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوق کو پیدا کیا لیکن ان اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے ایک مخلوق انسان ہے ایک مخلوق جانور ہے ایک ایک مخلوق جویں فرشتے ہیں آپ جانور اور فرشتے کو آپ جانتے ہیں انسان تو ہم خودی ہیں اس تین مخلوق کے اوپر بات کر رہا ہو آپ دیکھ لیکنے کے یہ سب کے پہلے اللہ نے فرشتے کو جو پیدا کیا تو فرشتے کے پاس اللہ نے اقل کو رکھا اسی لئے فرشتے کو اللہ نے جس کام پر لگایا ہے بس اس سب کام پر وہ لگے رہتے ہیں قرآن قرآن میں آیا ہے اللہ نے جو حب کیا ہے وہی کرتے ہوئے ایک مخلوق سے نظر آتے ہیں اس کے علامہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا ہوگا جانور جہاں جی چاہے وہاں کو مار مبا نظر آتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے پاس اقل نہیں رکھا بلکہ صرف اور جنر نفس رکھا ہے لیکن اب حضرت انسان کی جباری آئی ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے اقل کو بھی رکھا ہے اور نفس کو بھی رکھا ہے اور اس کے بار یہ مرنبہ جو دیا اور اس کے ان کو صرف انگل دیا نفس نہیں دیا اور جانور کو صرف نفس دیا اقل سے محروب رکھا لیکن انسان کو اللہ نے ایک کمال کا ہے ایک بھی وزیلتی ہے ایک بھرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پر والے صفح سے بھی نوازہ ہے جانور والے خیاشیت بھی بھی ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو دونے دو جاتا تاکہ اس لیے کیونکہ انسان اگر اقل کو استعمال کرے گا تو اللہ اسے فرشتوں سے بھی افضل بنا دے گا اور اگر نفس کو استعمال کرے گا تو اسے جانور سے بھی پتر بنا دے گا یہی حال ہارائلے کے زمانے میں لوگوں کا تھا وہ لوگ اپنے آپ میں کہتے تھے میں بہت بڑا اقل مند ہوں وہ کہتے تھے اقل مندی کیا ہے میں نے فلا کو مارا ہے میں نے اسے جنگی پی ہے ریس میں اگر کوئی ہار دیا تو وہی پر لڑائی اور جھگڑے ہونے لگے کوئی داروں پینا تھا زیادہ کہ لوگ کہتے تھے یہ اقل مندی ہے آج کے دور میں ہی یہ انسان اقل مند کہتا ہے کہ اگر کسی کے دکان پر جائے اور اس کا تو چار پیسہ مار دے دس روپیہ اس سے بیمانی کر لے میں وہ آگر کے کہتا کہ میں نے کتنا دماغ آگایا میں نے اس کو بے وقت بنا دیا ہے ایسا وہ خود بنایا وہ پکڑ بھی نہ پایا حالانکہ وہ نفس کا استعمال کرتا رہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے معاشروں میں میں اقل مند ہو میں چلاک انسان ہو اسے چلاک نہیں کہتے بلکہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ جانور سے بہتر والا کام کر رہا ہے کیونکہ اسلام تو آمن کا پیغام نے کر گیا ہے اس میں دھوگا نہیں ہے کسی کو دھوگا دھوی دینے کے لیے اسلام نے پیغام نہیں دیا کسی کو پر ظلم کرنے کے لیے اسلام نے پیغام نہیں دیا اس سے پہلے جو چہالت کے زمانے میں جو کام ہو رہے تھے یہ سارے کام اللہ کے نبی دنیا میں جب آئے تو ان سے روت دیا کہ دنیا میں انصاف سے کام چلے گا دنیا میں شانتی کو قائم کیا جائے گا اور یہی مقصد ہے میرے نبی کے دنیا میں آنے کا اور جب آئے تو پیغام آپ نے کیا دیا ہے آپ کے صحابہ کس طرح رحمت اللہ العالمین کس زبان سے جو پا سنا تو کس طرح رحمت کا دریا دنیا میں بہاتے ہوئے آ رہے ہیں آئیے ایک بات بتا رہا ہو ہو سکتا ہے ایک نام آپ نے سنا ہوگا نام حضرت امام حمد بن حمبل ہے دوسری صدی کے مجتب ہے اور ایک دنے پڑھ مجتب ہے ہو سکتا ہے کسی موقع پر میں نے بیان کیا ہوگا کہ عمل بن حمبل وہ ذات کا نام ہے ایسی ہستی کا نام ہے جن کو اگر نتصلہ و فرقہ وانوں نے جیل کے اندر پھل کیا تھا تو وہ جیل کے باہر بھی نظر آتے تھے جیل کے اندر بھی نظر آتے تھے بغداد کے چورہے پر تقریر کرتے ہیں وہ بھی نظر آتے تھے یہ تذرہ و فرقہ والے دیکھ کرتے دنگ رہ گئے یہ حمد بن حمبل وہ ہے ان کی شان یہ ہے جب ان کا جنازہ نکلا ہے تو دوسری ہی سنی میں پچیس لاکھ لوگ ان کے نمازے جنازہ دا کرنے کے لیے ہیں اور یہ پچیس لاکھ وہ ہیں جو زمین پر کھڑے ہو کر نمازے جنازہ پڑھ رہے تھے جو سمندروں میں کشتی پر سوار ہو کر کے نمازے جنازہ پڑھ رہے تھے ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور ان کی جنازے کو جلوس روٹے کرنے کے لیے جو ہوتے گھر سے وہاں نکلی تھی ان کی تعداد ساکھ ہزار ہے اور جنازے کو جلوس روٹے کر کے کفار و مشرقین نے جو اسلام قبول کیا اس دن ان کی تعداد بیس ہزار کے برابر ہے کیا مقام ہیں یہ احمد بن حنبل ہیں ان کے زمانے میں پتا چلا کہ ایک محدث ہیں اور اس محدث صاحب کے پاس سلاسیات کی حدیث ہے حدیث میں کئی مرتبے اور کئی درجے ہوتے ہیں جس طرح حدیث جبریل تمام حدیثوں میں سب سے افضل ہیں ہمارے علماء جانتے ہیں اور حدیث جبریل کے بعد مرتبہ آتا ہے سلاسیات کی حدیث کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد صرف دو ہی لوگ اس میں شامل ہو جو راوی ہو روایت کرنے والا ہو یہ حدیث ہے گئے لینے کے لئے محدث صاحب کے پاس جب وہاں پہنچے تو محدث صاحب سے سلام کیا محدث صاحب نے جواب دیا جواب دینے کے بعد امام احمد بن حنبل ان کے دروازے پر کھڑے ہیں اور محدث صاحب کو دیکھ کیا رہے ہیں کہ دروازے پر ایک کتہ کھڑا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا رہے ہیں کافی دیر تک وہ روٹی کھلاتے رہے ہیں جب روٹی کھلا کر کے فارغ ہوئے تو احمد بن حنبل سے محدث صاحب پوچھتے ہیں احمد بن حنبل میں نے تم سے کلام نہ کی میں نے تم سے بات نہ کیا تیرے دل میں تو کوئی بات آئی ہوگی تمہارے دل میں تو کوئی بات اٹھی ہوگی کہا ہاں میرے دل میں دماغ میں بات آئی ہے کہا کونسی بات کہا اپنے وقت کا میں امان ہو کر کے آپ کے پاس حدیث لینے کے لئے آیا ہو تو مجھے چھوڑ کر کے آپ کتے میں مشغول رہے بس یہی دیکھ کر کے سوچ رہا تھا کہ آپ نے میرے اوپر توجہ نہ دی میرے اوپر آپ نے دھیان نہیں دیا جو اسیت نہ کہا تو کہتے احمد بن حنبل تم حدیث لینے کے لئے آئے ہو وہاں حدیث لینے کے لئے آئے ہو کہا سنو لو میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب خدا کی مخلوق میں سے مخلوق کتنی ہے اٹھارہ ہزار دنیا میں مخلوق ہے اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اگر تمہارے گروازے پر کوئی آس لے کر کے آ جائے کوئی تمنا لے کر کے آ جائے کوئی مراد لے کر کے آ جائے کوئی آرزو لے کر کے آ جائے اگر تُو نے اس کی آس کو ٹھکرا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تمہاری آس کو ٹھکرا دے گا تمہاری مراد کو چکنا چون کر دے گا تمہاری تمنا کو ٹھکرا دے گا جیسی اتنا کہا کہ احمد بن حنبل اور کچھ حدیثیں تمہیں سنونی ہیں کہتے نہیں نہیں یہی ایک حدیث میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے آپ نے کہا اگر آپ کے دروازے پر کوئی مخلوق جو ہے آ جائے چاہے وہ کتا ہی کن ہو اگر آپ نے اس کی آس کو تھوکڑا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی آس کو تھوکڑا دے گا آپ کے مراد کو تھوکڑا دے گا پیل احمد بن حمد ہمارے احاد مکہ میں پتے نہیں ہوتے عام طور پر یہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہے یہ میرے پاس روتی کے آس لے کر کے آیا ہے میرے پاس روتی کے تمنہ لے کر کے آیا ہے میرے پاس روتی کے عرض لے کر کے آیا ہے اسی لیے میں نے اس کی آس کو تھوکڑانا نہیں چاہا کہ اگر میں نے پتے کے آس کو تھوکڑا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ میری آس کو تھوکڑا دے گا یہ ہے مسلمان اگر کوئی جانور بھی ان کے پاس آس لے کر کے آ جائے تمنہ لے کر کے آ جائے براغ لے کر کیا جائے آرزو لے کر کیا جائے تو وہ پروتے کے آرزو کو بھی نہیں تھوکرایا کرتے تھے کیونکہ رحمت اللیل آلمین نے ان کی پرورش کی تھی ان کی تربیت کی تھی اور یہ سمجھایا تھا کہ میں شان رحمت اللیل آلمین ملکے کیایا ہو اور رحمت والے نبی کا پیغام رحمت والے صحابہ کو یہی ہے کہ کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کا عرص کو تکانا نہیں ہے لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے یہ کنکن کی آس کو تکڑا رہے ہیں آج کا نوجوان ان کی ماں ان سے آس لے کر کے بیٹھی ہے ماں کی آس کو تکڑاتا ہے باپ مراد لے کر کے بیٹھا ہے باپ کی مراد کو تکڑاتا ہے بہنے آزو لے کر کے بیٹھی ہے بہن کی آس کو تکڑاتا ہے باپ مراد لے کر کے بیٹھا ہے ان کی مراد کو تکڑاتا ہے پروشیو آس کو تکڑاتا ہے بھائی کی آس کو تکڑاتا ہے مسلمانوں کی آس کو تکڑاتا ہے آرے وہ پہلے کے مسلمان تھے جو پڑکے کی آس کو بھی ٹھکڑایا نہیں کرتے تھے آج ہم ویسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی آس کو ٹھکڑا رہے ہیں اپنے معباد کی آس کو ٹھکڑا کے وہ نظر آتے ہیں اللہ آقا کا پیغام یہی ہے نبی کا پیغام یہی ہے کہ کسی کی آس کو ٹھکڑایا نہ جائے یہی رحمت والے نبی کی رحمت بھرا پیغام ہے دنیا میں اس بات کو فیلایا جائے کہ ہم دہشت گرد فیلانے کیلئے نہیں بلکہ رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں آج لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ان کو معلوم نہیں میرے نبی کی شان اور مراتب کو جانتے نہیں ارے میرے نبی کا حسن ہی ایسا ہے حسن ایسا ہے جو دیکھ لیتا ہے وہ دیوانہ بن جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے جو تکتا ہے وہ تکتا ہی رہتا ہے آج نے تم نے جو ہے میرے نبی کی شان کو پڑھا نہیں ان کے حسن کو دیکھا نہیں اور حسن بھی کیسا ہے حسن بھی کیسا ہے وہ حسن آج دنیا میں کسی کا حسن کسی کو بھاتا ہے کسی کو پیارا لگتا ہے میرے نبی کا حسن ایسا ہے کہ جو خدا کو بھی بھا جاتی ہے کیا حسن ہے اے سید عبرار تمہارا خددیدار کا مشتاق ہے پروردگار تمہارا کیا شان ہے حسن مصطفیٰ کی کیا مقام ہے ان کا اور وہ حسن والے نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے تمہیں پتا نہیں ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یوسف جو ہے بہت خوبصورت تھے بہت حسین تھے یوسف حسین تھے اور مصطفیٰ حسن ہے اور حسن میں اور حسین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسین کو کوئی آگر دیکھے عورت دیکھے تو ہاتھ میں نیبو ہو اس پر چاکو چلائے تو چاکو نیبو کرتے کرتے املی کر جاتی ہے حسین کو دیکھتے دیکھتے لیکن میرے نبی کا حسن یہ ہے کیا عورتیں املی نہیں میدان بگر میں لوگ سرکتانے میں نظر آتے ہیں یا حسین کو دیکھ کر کے سرکتانے کرتی ہے اور حسین کو دیکھ کر کے املی آگا کرتی ہے بہت حسین میں جو سبھے گھتی مستر میں اگوش تیزنا تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردمی آرے اتنی بلی شان ہے یہ مقام ہے پھر اس نبی سے ہمیں پیار کرنا چاہیے اس نبی سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور کیسی محبت آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پیار کرنا ہیں ہم سے زیادہ ہم سے بڑا عاشق کون ہیں ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہیں ہمارے بستی میں کوئی نہیں ملے گا ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ملے گا لیکن اسے تو پیار کرنے والا نہیں کہتے ہیں آئیے آخری بات بتا کر کے اپنے تخلیر کو ختم کر رہا ہوں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے یہ مصعب بن عمیر کتنے عظمت والے صحابی ہیں بہت خوبصورت تھے آپ اور خوبصورت کے ساتھ ساتھ مکہ کے سرزمی پر آپ سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی انسان نہیں لگاتا تھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی لباس نہیں پہنتا تھا جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے جب ایمان میں داخل ہوئے اسلام کو قبول کیا ایمان لے آئے تو اس کے بعد ان کی ماں نے کہا یا تو تو محمد کا غلام بن کر کے رہے گا یا تو پھر میرا بیٹا بن کر کے رہے گا جیسے یہ اتنا کہا نا آج کے دور میں بھی کچھ لوگ نبی کو لے کر کے آتے ہیں پتا مجھ سے محبت کرے گا یہ نبی سے تو سچا عشق تو یہی ہوگا اس سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا جیسے یہ اتنا کہا مصاب بن عمر نے جیسے مصاب بن عمر کی ماں نے کہا کہ یا تو تو میں سے محبت کر یا تو محمد سے محبت کر جیسے یہ اتنا کہا نا مصاب بن عمر کہتے ہیں ایک بات یہ بھی سن لیجئے اگر انسانوں کی ماں باپ جو ہے پھر ہی کیوں نہ ہو اگر بیٹا ایمان تمام مسلمانوں کا آشا کہا اگر تمہارے پاس ہے تو بولاؤ بغیر لڑے ہم تمہیں بیت المقدس کی چابی دیں گے یا کہا بغیر لڑے بیت المقدس کی چابی دیں گے جیسے اتنا کہا تو حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا عمر بن خطاب امیر المومنین خلیف احسانی آپ کو ان یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو بغیر لڑے بیت المقدس کی چابی دیں گے واقعی آپ نے سنا ہے کہ وہاں سے چلے مدینہ شریف سے جب چلے تو آپ کی ملکیت میں بس ایک ہی سواری اور آپ کا ایک خادی تھا جب چلے تو نمبر لگا لی نمبر یہ تھا کہ ایک میل تک خادم سوار ہوگا اور ایک میل تک جو ہے عمر سوار ہو اس انداز سے چلتے آئے اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو نمبر کس کا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے گلام کا نمبر تھا نا سنا ہوگا نا آپ نے گلام کا نمبر تھا اس کے بعد گلام کہنے لگا حضور دیکھ رہے ہیں کفار و مشرقین یہودی دیکھ رہے ہیں آپ سوار ہو جائیے ہیں تو لوگ کیا کہیں کہ ہم لوگوں کو کہنے پر اپنا دین تو نہیں بدل سکتے تمہارا نمبر ہے بیٹھایا اور گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور لے کر کے چلنے لگے جب چل لہے تھے تو لوگ آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ کو چومنے لگے جو گھوڑے پر سوار تھے تو خالد بن ولید نے کہا ارے یہ امیر نہیں ہے بلکہ جنہوں نے گھوڑے کا لگام پکڑا ہے یہ امیر ہے جیسی اتنا سنا کہا پھر یہ تو نہیں بیٹھا کہا بس ان کی ملکیت میں ایک ہی سواری تھے اس لیے جو انہوں نے جب قریب پہنچے تو نمبر جو ہم غلام کا تھا اسی لیے غلام بیٹھا ہے پھر اس کے بعد جب آگے بھے تو راستے میں ایک نالا پڑا جیسی نالا پڑا تو آپ نے اپنے جوتی کو نکالا اور اس کے بعد موزہ نکالا موزے بھی آپ کے فٹے ہوئے تھے تو اسے آپ نے کاندھی پر ڈالا جیسی کاندھی پر ڈالا تو جتنے صحابہ تھے نا وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو بارا مشرقین دیکھ کر کے آپ تو کیا کہیں گے خدا نہیں پیتن مخدس کی جا بھی دیں گے یا نہ دیں گے جیسی اتنا سنانا تو یہ آنین مومنین تھے میرے نبی کے سچ جانشین تھے جن کو میرے نبی نے پھروریش کی تھی جن کو سجایا تھا سوارہ تھا جن کی تربیت کی تھی یہ میرے نبی کے تربیت یافتا ہمارک میں خطاب ہے انہوں نے خاص سے کنکر اٹھائی اور ساپی کے طرف پھیک کر کے مارا تا بھی میرے نبی کو وصال فرمائے ہوئے کچھ ہی دن گزر رہے ہیں آدمی اتنا چندی بھول گیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ نباس پھیک کر کے عزت ملے گی جن پر سوار ہونے سے عزت ملے گی ارے تمہیں اور ہمیں جو عزت ملے رہی ہے یہ نباس اون وجہ سے نہیں توہی کی وجہ سے نہیں دونے کی وجہ سے نہیں کافل عزت کی سیمیں گئی ہے جب جب ہر کو عمدت کے خلاف نہ دیں ہماری عزت کی جب جب ہر نے آرمرہ کی لانکے بھولہنے کو تصریح دیا ہے اللہ نے ہماری عزت کو اتنا بڑا دیا ہے کہ زمین کی بھائی سے اٹھا کر کے وہ۔ جے سوئی اگرہ اوپ پہ دا ہاں 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 یہ آشاءاللہ باشا آشاءاللہ اس لئے عزت سرکار کی محبت میں ملتی ہے بات اچھا اگر محبت نہیں تو ففر زلتی زلت ہے بربادی بربادی ہے چاہے جتنا سوچ لو کپڑے سے محبت ہو چاہے جتنا سوچ لو کی لباس بہن لے اچھا عزت ہو جائے نہیں ہو سکتی یہ عمر ابن خطاب کہ لباس سے نہیں عزت پھر اس کے بعد جب گئے نا کہ یہ امیر المومنین ہیں کہا گھوڑے پر سوار نہیں اور غلام کو گھوڑے پر بٹھایا ہے یہ حال ہے کہا بیتن و قدس کی چابی تو کہا اب چابی نہیں دوں گا کیا کہا اب چابی نہیں دوں گا کہا کیوں کہا چابی سے پہلے کچھ اور دینا چاہتا چابی سے پہلے کچھ اور دینا چاہتا ہوں کہا بات کیا ہے کہ میں نے آپ کا نام تو بہت سنا تھا شورت تو بہت سنی تھی لیکن آج حقیقت میں جان لیا کہ اسلام کسی کے لیے زحمت نہیں بلکہ سب کے لیے رحمت بن کر کیا ہے جس زمانے میں غلامت کی کوئی زحمت نہیں اسے عام کام کھائے ہو کر کے کہ وہ لگان کا پکڑا ہے اور گلان کو اوپر میں ڈھا کر کے اس کی عزت میں پھلان کر رہا ہے کہ عمر تو ایسی ہی آ جاتا تو بیتل نے قدس کی چابی تیرے ہاتھ میں دے دیتا تو فتا کر لیتا لیکن میں اتنے پیارے اندائے سے آیا ہے پیاب شریف چابی نہیں بلکہ میرا دل میں تک پر زنا ہو گیا ہے پہلے اپنا ہاتھ بلا دے پھر مسلمان بیتل نے قدس کی چابی دے یہ شان پہنچنا پہلے ہیں یہ کردار تو ادا کرے پھر پھر دیکھئے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ہے ایک محبت کتنی ہے بس کی بات ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے ایک بیٹے ہیں نام سنا ہوگا اپنے حضرت عبداللہ بن عمر کے کے صاحب ذات ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر جب بالک ہوئے تو حضرت عبداللہ کی شادی کی جب شادی کی تو جو بیوی ملی نا وہ بہت خوبصورت بہت حسین تھی ایک دن حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا عبداللہ کو کہا عبداللہ تم اپنی بیوی کو طلاق دی کیا کہا طلاق دے دو بہت خاص جملہ ہے ہر لوگ پلے بان لیجئے گا کہا کہا باپ کہہ رہا ہے آج کے دور میں یہ کسی بھی باپ کو یہ پاور نہیں ہے کیوں کیوں کہ معلوم ہے باپ کا اگر بسترہ نہیں ساپ کرے بہو تو کہے گا اس کو طلاق دے دے تو صدمت نہیں کرتے کھانا نہ دے تو ہو سکتا ہے کوئی قائدے گزے میں آگر ہاں باقی نماز چھوڑنے پر یہ حکم ہے کہ اگر کسی کی بہو نماز چھوڑے تو بیٹوں کو کہتی ہے جائے کہ بیٹا تمہاری بیوی جو ہے نماز نہیں پڑتی طلاق دے وہ جان نہ ہے کہ باپ خودے نماز نہیں پڑتا ماں خودی نماز نہیں پڑتے تو بہو کو کیا بولے یہی معاملہ ہے نا لیکن وہ عمر ابن خطاب تھے کہا بیٹا بیوی کو طلاق دے اسی اتنا کہا نا کئی دن کہتے رہے تو ایک دن حضرت عبداللہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ اور آ کر کے کہا سرکار میرے آقا میرے ماں باپ باپ پر قربان میرے والد عمر ابن خطاب اقصد یہ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا ابتاللہ تم اپنے بیوی کو طلاق دے دو میری بیوی بہت خوبصورت ہے ہماری خدمت بھی کرتی ہے ہمارے ماں باپ کا بھی خیال لگتی ہے گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہے پھر بھی اس کے بعد میرے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو معاملہ کیا ہے معاملہ کیسے جیسی اپنا کہانہ ہو سکتا حضرت عمر گلتی پر رہے ہوں گے لیکن سرکار تو غلط نہیں کر سکتے کیونکہ آپ معصوم ہی نہیں بلکہ سجد المعصومین ہیں آپ کوئی خطہ ہونا ہی ممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا اور پھر گلتی کیسے ہوگی حضرت عمر کی گھر کی بات ہے نا ارے وہ میرا نبی ہے میرا نبی جن سے خدا کی ذات جب پشیدان ہے میرا امام کہتا ہے اور کوئی حیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم دیکھاؤں رو جب امام کی ذات جس کی نگاہوں سے نہ چھپی ہو امر کی گھر کی بات اس نبی سے کیسے چھپ سکتی ہے وہ تو سب کو جان میں ہوں گے نا فرمایا بیٹا اگر تمہارے باپ عمر کہتے ہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دو تم اپنے بہن کو اور آخر کار ایسا ہوا بھی ایک منہ ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ نے اپنے بیوی کو طلاق بھی دیا طلاق دے دیا باپ کے کہنے پر لیکن باپ نے طلاق کیوں دلوائی آپ اس وجہ پر آئیے حضرت عمر نے اپنے بہوں کو کیوں طلاق دلوائی آپ نے بیوی اپنے بیٹے سے اس کی وجہ کیا ہے ایسا ہمار دیکھ رہے تھے جس جن سے تو میں نے اپنے بیٹے اپنی اللہ کی شادشی ہے اور جن سے یہ نبی کی بارگاہ میں آنا جانا جم کر دیا ہے پہلے اگر دو گھنڈا بیٹھتے تھے تو آپ سرک ایک گھنڈا بیٹھ رہے ہیں پہلے آگر ایک گھنڈا بیٹھتے تھے تو آپ آدھے گھنڈا کرتے ہیں دہا جو میرا بیٹا ہو کر کے نتی کو کم وقت دے اور بیوی کو کم وقت دے تو ایسا ہمار دیا جائے اور فیل فیلتا جو شرکے کی باپ کرتے ہیں عمر کی ترجمہ نے وہ سججہ اندوستان میں کیا ہے وہ آخوا رضا آخمان ہے اب پوری زندگی یہی فرماتے رہے ہیں نبی کے جو ہوئے بانا اسے اے دل سے جورا جاتے ہیں پہ در مادر برادر مالو جانے سب انکر ہو چھوڑ آف آف آگر باشا ماں کی محبت سرکار کی محبت میں ہائل ہو تو ماں کو چھوڑ دو باپ کی محبت سرکار کی محبت میں ملے تو اسے بھی چھوڑ دو اگر بیوی کی محبت سرکار کی محبت میں آلے آتی ہے تو بیوی کو بھی گھر سے نکال دو یہ حکم ہے ایشی محبت سرکار سے کی جانے چاہیے اللہ تبارک و تعالی کہیں اس منعے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق و رفع قطعہ فرمائے ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے سرکار کی غلامی میں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور سچی غلامی ہم سب کے مقدر میں اللہ قیدہ فرما دے واقع دوانا اور الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ